راستہ کجی اس طرح ہنگا ہی ہوتا ہے بہرحال کوئی نہیں مسئلہ یار بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ خیلی اس سے ہوں گے میں ہوں حافظ الدنان اور آپ دیکھ رہے ہیں حافظ الدنان گی لاغز یوٹیوب چینل آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج میں یہ کیا باندھا ہوا ہے تو یہ جوانا چادر ہے میری ٹھیک ہے جو کہ ویسے میں نے اوپر لی ہوتی ہے ایسے کندے کے اوپر رکھی ہوتی ہے یہ وہ والی چادر ہے تو سار کے اوپر حالی ٹوپی پہنی ہوئی تھی نظرار ہی ہوگی آپ کو تو یہ اس لیے میں نے باندھ لی ہے کہ جوانا ذرا صحیح لگے گا حالی ٹوپی جوانا وہ صحیح نہیں لگتی تو اس لیے میں نے سار کے اوپر باندھ لی ہے تو باقی ویڈیو کے شروع میں آپ سب کے آگے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسٹرائب کر لیں اور رات کے وقت طبیعت جوانا کچھ اس طرح ہو جاتی ہے کہ ایسے نسلہ سکام سمجھے کہ بخار جیسے ہو جاتا نا جسم بھی گرم ہو جاتا ہے اور صبح جوانا کبھی ٹھیک ہو جاتا ہوں کبھی جو ہے پھر اسی طرح ہی تو اس وجہ سے جوانا بلوگ مگارہ کوئی نہیں آ رہے ٹھیک ہے اور آج تقریباً ابھی سمجھے کہ دس بجے ہیں تو میں نے کہا کہ گاؤں کی طرف جاتا ہوں تو ساتھ جو ہے اپنی ویڈیو بھی شروع کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور پروگرام بن رہا ہے یار ایک لڑکا ہے اس کے ساتھ ملنے کا ٹھیک ہے یوٹیوپر بھی ہے ٹک ٹاکر بھی ہے تو اس کو ملنا ہے تو باقی کس جگہ پر رہتا ہے کس لوکیشن پر رہتا ہے وہ آپ کو اس دن بتائیں گے جس دن اس سے ملنے جائیں گے ابھی فی الحال میں سوچ رہا ہوں کہ کوئی جو ہے نا ایسا دوست ملے جو ہے کہ میرے ساتھ جائے کیونکہ اکیلے جانے کا مزہ نہیں نہ آنا تو اکیلہ بندہ جائے تو پھر کیا کرے یعنی کہ اتنی دور تک بندہ اکیلہ جائے تو پھر مزہ نہیں آتا اس لیے میں نے کہا کہ کوئی دوست ہو تو اس کو بندہ ساتھ لے جاتا ہے تو پھر جو ہے نا راستے میں جو ہے کوئی باتچی تو دی رہتی ہے شگر لگتا رہتا ہے وڈیو میں بھی تو بندہ آپ کو بھی دکھاتا رہتا ہے کہیں بیٹھ جاتا ہے کوئی چاہی شگر بندہ پھی لیتا ہے اس طرح ہو جاتا ہے باقی ابھی جو ہے نا فی الحال چلتے ہیں گاؤں کی طرف تو باتچی تو تیرے گی انشاءاللہ تو یہ میں جو ہے نا کھول جا کے نیچے بلکہ ایسی ماندی رکھتا ہوں جا کر گار جو ہے نا اپنے گار وہاں پر جا کر دوسرا امامہ شریف بانڈ ہے تو اس کو اسی طرح بانڈ کر جو ہے نا میں لے جاؤں گا تو پیس آر کے اوپر ہی ہے تو اس کے اوپر جو ہے نا دوسرا ہے مانوہ شریف بانڈوں کا گھر جا کے تو دو دن بلکہ کوئی نہیں آیا بس اسی وجہ سے جو ہے نا ایک شارٹس جو ہے نا اپلوڈ کی ویڈیو تو اس پر بھی سمجھے کہ کوئی خاص قسم کا جو ہے نا ریزلٹ نہیں آیا تو مجھے پھر لگا کہ میں نے کہا یا ربی جو ہے نا بلکہ ہمیں اپلوڈ کرنا پڑے گا تو پھر ہی جو ہے نا پتا چلے گا سب کو کہ کیا ہم کہنا چاہ رہے ہیں کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر ہی پتا چلے گا سب کو کیونکہ شارٹس ویڈیو کبھی جو ہے نا وائرل ہو جاتی ہے کبھی جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے تو اس کا کوئی پتہ بھی نہیں چلتا کہ کس وقت ہم کریں تو کس وقت وہ صحیح جو ہے وائرل ہوگی تو باقی چلتے ہیں تو چینل کو سبسٹرائب کر لیجئے گا ٹھیک ہے تو ٹک ٹاک اکاؤنٹ نیچے منشن کیا ہے اس کو بھی فالو کر لیجئے گا ابھی جو ہے نا میں اپنے گاؤں سے واپس آ رہا تھا مسجد کی طرف اور ٹائم جو ہے نا تقریبا سمجھے کہ ایک بجنے والا بائی کو یہاں پر کھڑا کیا ہے اور میں آؤں اس سائیڈ پہ یہ والا ہی محمد شیبان لی ہے اور جو ہے نا بلیکل رکھی ہی ساتھ بے ویسکورٹ جو ہے پینلی ہے اور ابھی جو ہے نا میں جانے لگا تھا مسجد تو آپ کو بتاتا چلوں گے پیچھے بات کر رہا تھا میں کہ اس کے حوالے سے ایک دوست کو ملنے کا میں کہہ رہا تھا تو وہ جو ہے نا ایک بہت ہی اچھا بند ہے ٹھیک ہے تو یوٹیوب پر بھی ہے تو یوٹیوب کے اوپر اس کے اتنے زیادہ سبسکرائبر نہیں ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ جو ہے نا اس کے چینل کا نام آپ کو بتائیں گے تو جتنے دوست مجھے جو ہے نا سپورٹ کر رہے ہیں اس وقت میری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں تو سارے جو ہے نا اس کو سپورٹ کریے گا وہ اسی دن بتائیں گے اس کے چینل کا نام اور جو ہے نا جب اس کے ساتھ انشاءاللہ ملاقات کریں گے ہے تھوڑا دوری ہے بارحال جو ہے نا انشاءاللہ چلیں گے تو دیکھ رہا ہوں میں کوئی دوست ملتا ہے تو اس سے جو ہے نا ساتھ لے کر جو ہے چلتے ہیں باقی نماز ماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ایک اس کے بعد جو ہے وہ گارجان ہے ٹھیک ہے بچے آ جاتے ہیں پڑھنے کے لیے تو ان کو پڑھائیں گے ٹھیک ہے سارے سٹوڈنٹ آتے ہیں تو ان کو پڑھائیں گے اس کے بعد پھر جو ہے نا اثر کی نماز کے بعد جو ہے وہ یہاں پر جو سٹوڈنٹ پڑھتا ہے نا اس نے میرے پاس ایک پارہ پڑھ لیا ٹھیک ہے تو ایک پارہ اس نے میرے پاس پڑھا ہے ساتھوں ٹھیک ہے اب تو تقریباً آٹھوں بھی اس نے آدھا کار لی ہے تقریباً نصف ہونے والا ہے اس کا تو میں نے کہا کہ چلیں آج جو ہے نا آج اس کو بھی جو ہے ویڈیو میں لے کر آئیں گے اور آپ کو دکھائیں گے پہلے ویڈیو میں تقریباً پکچریں اس کی دکھائیں ہیں لیکن اس کو ملے کر نہیں آیا ویڈیو میں تو آج جو ہے نا انشاءاللہ اس ویڈیو میں اس کو لے کر آئیں گے ٹھیک ہے تو باقی چلتے ہیں آگے یار بھائی کے ہمار گھڑی کی ہے ابھی تھوڑا سے آگے جائیں تو مسجد ہے وضو میں گھر سے کہا رہا ہے نا اس لیے میں نے کہا کہ یہاں پر رکھ کر لیوانا تھوڑے سی ویڈیو بنا لیتے ہیں اور آپ کو بھی دکھا دیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسجد ہے ٹھیک ہے فائنجلی ادھر میں پہنچ سا ہوں یہ وضو ہونا مقام شام کافی سارا ہو گیا ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں تک دیواریں سمجھے کہ مکمل ہو چکی ہیں باقی ابھی جوانا کافی سمجھے کہ کام رہت ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ باقی اندر سے بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ جناب مسجد کا رہوم ہے ٹھیک ہے جن دوستوں نے ابھی تک بیری ویڈیو میں مسجد کو نہیں دیکھا شاید میں پہلے دکھائی ہوئی ہے بہرحال آج دوبارہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو آج فجر کی نماز یہاں پر جوانا میں نے سمجھے کہ پہلے دفعہ پڑھائی ہے ٹھیک ہے جبکہ میں یہاں پر آئے ہوں تو پینتی سے چالیس بندے سمجھے کہ فجر کی نماز کے ٹائم تھے ٹھیک ہے تو باقی نمازوں کو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر اصل میں جوانا وہ جامعہ مسجد ہے نا تو جامعہ مسجد میں پھر ظاہر ہے عداد زیادہ ہوتی ہے یہ حال آپ دیکھ رہے ہیں نا سارا یہ جمعہ والے دن فول ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ سین ہے تو بائی جوانا دو جوانا سفیں ڈالنی پڑتی اتنے جانے کہ یہاں پر بندے ہوتے ہیں باقی ویڈیو کو کلوز کرتی ہیں یہاں پر ٹھیک ہے کچھ ٹائم ہے بھی تو بیٹھتے ہیں تھوڑے دیر وہ جوانا میں گھر سے کھا رہا تھا تو دانشان پٹ دیتے ہیں ماز پڑھنے کے بعد جب سٹوڈنٹ آتے ہیں تو یہاں پر ہم بیٹھے ہوئے تھے اور آج کی جو یہ ویڈیو ہے نا اس میں آپ کو سارے یہ بتائیں گے کہ ان کے پارے کتنے ہو چکے ہیں اور یہ بتا دوں کہ یہ ہماری جو یہاں پر قزن پڑھتی ہے اس کے جوانا آٹھ پارے مکمل ہو گئے ہیں تو نامہ اس نے شروع کیا ہے تو اس کی جوانا پوشی میں یہ ٹافییں آئیں ہیں ٹھیک ہے یہ ساروں کو جوانا بانٹ نہیں ہے جی پارے بتائیں آپ نے یہاں سے شروع کریں میرا محمد پارے پر سبق ہے جی آپ کا آٹھ پیس پارے پر سبق ہے جی آگے ہیں سن اس نے ابھی جوانا قائدہ شروع گیا نورانی قائدہ پڑھ رہا ہے تو یہ اس کا ساتھ جوانا یہ بائی ہے مدنی قیدے کے تیسرے پیج پر سبق ہے جی آپ بھی بتا دیں تین پیج پارے لی مدنی قائدے کے حرکات والی جو تختی ہیں جی سن سفیان میرا چوبی بجے میں چھٹی دینے کے بعد ابھی جوانا ساڑھے تین بات گئے اور ابھی جاڑوں میں مسجد کی طرف ٹھیک ہے تو میں نے کہا کہ یہاں پر جوانا تھوڑی سی ویڈیو بنا لیتا ہوں راستہ کچھ اس طرح گئی ہوتا ہے برحال کوئی نہیں مسئلہ دیکھا نا بات ہمارا اتنا کوئی سیدھا ہو گیا کہ کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے اللہ کے پذل سے تو باقی ابھی ٹائم میں تھوڑا ہے اس لیے جو ہے نا میں اس طرح سپیڈ سے چلا رہا رہا ہوں بائیک آگے جاتے ہیں نماز پاس پڑھتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر وہ دوسری سٹوڈنٹ پڑھاتے ہیں اس کا معنی آپ کو بتایا تھا نا کہ آج دکھاؤں گا میں ویڈیو میں تو جاگر میں دے پھر آگے نماز کے بعد ٹوینٹی منٹس لیٹر فائنی بیوور اثر کی نماز پڑھنے کے بعد جس سٹوڈنٹ کو ہم پڑھاتے ہیں آپ کو بتایا تھا میں نے کہ نیا ایک سٹوڈنٹ ہے تو اس کو ہم پڑھاتے ہیں اس نے میرے پاس ایک سپارہ پڑھ لیا اور آگے والا سپارہ جو شروع کیا ہوا ہے نا وہ بھی سمجھے کہ کل نصف ہو جائے گا اس کا آٹھ میں بارے کا نصف ہو جائے گا تو آگے صورت العراف شروع ہوتی ہیں تو اس کا سبق بگار میں نے ریکارڈ کوئی نہیں کیا بہت اچھے انداز میں پڑھتا ہے ایک سمجھے کہ اس کی اپنی ہی طرز ہے تو اس طرز میں پڑھتا ہے تو تلفز کے ساتھ پڑھتا ہے تو ریکارڈ میں نے اس لیے نہیں کیا کہ اگر آپ کمنٹ کرتے ہیں اس کا سبق سننے کے لیے تو پھر ہم نیکسٹ ویڈاگ میں تھوڑا سا سبق ریکارڈ کر کے تو آپ کو سنائیں گے ویڈیو میں تو آج اس لیے نہیں کیا آپ کو بتایا بغیر کہ قرآن پاک کو آپ سکیپ کرتے ہیں تو سکیپ کرنے سے تلاوت ہو رہی ہو اس کو سکیپ کر کے دیکھیں تو اس طرح گناہ ہے تو قرآن میں جہاں بھی آپ دیکھیں کسی بھی ویڈیو میں دیکھیں اس کو سکیپ نہیں کرنا چاہیے ٹک ٹاک کے اوپر بھی سکرول کر رہے ہوتے ہیں کسی جگہ پر قرآن کی آیتیں پڑی جا رہی ہوتی ہیں تو اس کو جلدی جلدی اوپر نہیں کر دینا چاہیے اس کو مکمل سن کے تو پھر جلدی اوپر کرنا چاہیے تو یہاں پر آپ کو سٹوڈٹ بھی دکھا دیتی ہیں پہلے بھی آپ کو دکھایا ہوگا شاید ویڈیو میں تصویریں میں دکھائی تھی پہلے تو جب انٹیویر کیا تھا اس سے بھی دکھایا تھا تو آج پھر جلدی آپ کو دکھا دیتی ہیں وہ آپ جناب یہ دیکھیں کیا آلہ ٹھیک ہے تھوڑا اونچی بات سے بولنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہاں پر بھی آپ نے دیکھ لیا اور ایک دفعہ وہاں پر بھی دیکھئے کتنے بارے ہو گئے آپ کے سات بارے ہو گئے آٹھویں پر لگا ہوں آٹھویں پر سبق ہے آٹھویں بھی سمجھے کہ نصب ہونے والا کل نصب ہو جائے گا یہاں پر بھی آپ نسک اچھا کر سکتے ہیں تو باقی سامنے بھی آپ کو دکھا دیئے یہی مرس سٹوڈینٹ ہے انٹرویو جو ہے نا وہ پہلے کیا ہوئے وہ پیچھے والی آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو باقی یہاں پر زیادہ وہ باتیں جو ہے میں نہیں کروں گا یہ کیوں کرانے با کے سبق وغیرہ سنا لیے تو ابھی جو ہے نا تھوڑی دیر تک میں یہاں سے مسجد جاؤں گا مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے یہاں سے پھر باپس گار کی طرف یہاں پر ویور لاسٹ کلپ نہ آنے لگے ہیں اپنی ویڈیو کا اور آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک دفعہ مغرب کی نماز پڑھا کر میں آیا تھا گار کیونکہ یہاں پر ایک اور ٹویشن ہے میری تو وہ سمجھے کہ کافی زیادہ جو آنا چھوٹییں کر رہے ہیں ٹھیک ہے شاید کوئی جو آنا پرابلم ہوگی لیکن بہت زیادہ جو آنا چھوٹییں ہوتی ہیں تو ان میں سے شاید کسی نے میرا جو آنا چینل سبسکرائب کیا تھا تو اگر میری ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو ان کو میں کہنا چاہوں گا کہ اتنی زیادہ چھوٹییں جو آنا پڑھائی میں نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ سٹارٹ میں تو بالکل چھوٹی نہیں نہ ہونی چاہیے کیونکہ مدنی قائدہ بچے جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت اگر زیادہ چھوٹییں کریں گے تو جو آنا پڑھائی پر حرض ہوتا ہے کیونکہ دو لائنے یا چار لائنے بچوں کو سبق دینا ہوتا ہے دو لائنے چار لائنے کام از کام چار لائنے دیئے ہوں سبق تو آگے بچا دس دن پڑھے ہی نا تو پھر اگلے جب اس کو دن پڑھائیں گے نا تو اس کو یہ ہی نہیں پتا ہوگا کہ مجھے کاری صاحب نے سبق کون سا دیا تھا تو اس طرح ایک سمجھے کہ اس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ پنجابی میں لاپروائی جو ہے نا وہ ہوتی ہے نا تو یہ نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر لاسٹ پلی بنانے لگا تھا میں اپنی ویڈیو کا ویڈیو اتنی زیادہ لمبی نہیں ہوئی تو یہاں تک جن جن دوستوں نے دیکھی سب کا شکریہ دا کرتا ہوں اور سب کے اگر کوئی سٹریک کے چینل تو سبسکرائب کر لیں اور اچھی سپورٹ کیا کریں اگر آپ مکمل ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو پھر تو دل کرتا ہے یار بندہ جوانا ڈیلی بنائے ویڈیو تو اگر نہ اچھا رسپونس آئے ایک دن گزرتا ہے دو دن گزرتے ہیں تو پھر جوانا پھر دوبارہ سے جوش جواتا ہے تو پھر سمجھے کے دل کر پڑتا ہے اور ویڈیو بنائی لیتے ہیں فالتو جوانا کیا بیٹھا ہے تو آج یہ خوشی کے حبر یہ ہے کہ آج طبیعت رات تک میری بالکل ٹھیک ہے تو ویڈیو سٹارٹ کی ہوئی تھی تو میں نے کہا یار آج اس کے ساتھ ہی اپنی ویڈیو کا جوانا انڈ کر لیتی ہیں تو انشاءالہ ملیں گے کل نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ